اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس بھی انڈرائی ڈیوائس ہے تو میں آپ کو آئید نوٹفکیشن کے ریلیٹڈ دس ایسی سیٹنگ بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے اس میں سب سے پہلے آپ سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد ایپس اینڈ نوٹفکیشن کے آپشن کو کلک کریں گے اگر آپ کے پاس ویوو کا ڈیوائس ہے تو یہ میں ویوو کے ریلیٹڈ بتا رہا ہوں یعنی تو اگر آپ کے پاس کوئی اور انڈرائی ڈیوائس ہے تو آپ سیمیلر پروسس کو فالو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نوٹفکیشن کے آپشن کو کلک کریں گے نوٹفکیشن میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو سیٹنگ آتی ہے وہ ہے نوٹفکیشن ہسٹری اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی نوٹفکیشن آتی ہے وہ آپ گلتی سے مس کر جاتے ہیں تو اس نوٹفکیشن ہسٹری کے آپشن میں آ کر آپ تمام ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً ایک منہ تک تمام ہسٹری سیو رہتی ہے جس میں آپ بہر ایزیلی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اگلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے بابلز بابلز میں سب سے پہلے ہم اس کو انیبل کر لیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اپلکیشن یوز کر رہے ہیں تو نوٹفکیشن آتا ہے وہ ٹاپ سکرین پر آپ کو شو ہوگا جیسے کوئی کال آتی ہے تو ٹاپ سکرین پر شو ہوتی ہے اسی طرح نوٹفکیشن بھی ٹاپ سکرین پر شو ہوگا اس کے بعد ہے نوٹفکیشن آن لاک سکرین اس میں آپ کو تین آپشن ملتے ہیں شو کنزرویشن ڈیفالٹ اینڈ سائلنٹ ہائیڈ سائلنٹ اور ڈونٹ شو اینڈ نوٹفکیشن اگر آپ لاک سکرین پر کوئی بھی نوٹفکیشن نہیں دیکھنا چاہتے تو ڈونٹ شو پر آپ کلک کر دیں گے اور اسی طرح اگر آپ ہائیڈ سائلنٹ کنزرویشن پر کلک کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹفکیشن کی ساؤنڈ نہیں آئے گی اور صرف سائلنٹ نوٹفکیشن شو ہوں گی اس سیٹنگ کو انیبل کرنے کے لیے آپ کسی بھی ایپ میں آپ کو اپن کریں گے جیسے ادھر میں نے واتس اپ کو اپن کیا تو ادھر آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو نیچے یہاں پر سائلنٹ نوٹفکیشن کا ایک آپشن آ رہا ہے اس کو سیمپلی انیبل کر دیں گے تو آپ کو نوٹفکیشن کی ساؤنڈ نہیں آئے گی اور صرف اور صرف سائلنٹ نوٹفکیشن آپ کو لاک سکرین پر شو ہوگی اگلی جو سیٹنگ ہے وہ سکپ لاک سکرین اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لاک سکرین میں کوئی بھی نوٹفکیشن آتی ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی لاک کو اپن ہوگا تو سیدھا یہ اس ایپ پر لے جائے گا جیسے ہی لاک سکرین آپ کو آئی ہوگی سیمپلی میں اس کو بھی انیبل کر لیتا ہوں اس کے بعد جو اگلی سیٹنگ ہے وہ ہے ویک سکرین فار نوٹفکیشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فون آف ہے تو سکرین اس کی آف ہے تو جب بھی نوٹفکیشن آئے گی تو فون ویک اپ ہو جائے گا یعنی آن ہو جائے گا اس کی سکرین آن ہو جائے گی اگلی جو سیٹنگ ہے وہ ہائٹ سائلنٹ نوٹفکیشن انٹ سٹیٹس بار اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی نوٹفکیشن ہوگی وہ سٹیٹس بار میں ہوگی جس جس کو آپ نے سائلنٹ نوٹفکیشن میں کلک کیا ہوگا اس کے بعد جو اگلی سیٹنگ ہے وہ allow notification snowsing یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا کہ اگر جیسے سیم وہ ہسٹری والا پراسس ہے اس میں کوئی بھی آپ کی اگر نوٹفکیشن میس ہو جاتی ہے تو تقریباً یہ دس منٹ کے بعد دوبارہ یہ آپ کو ریمائنڈنگ ہوگی اس کی نوٹفکیشن کا دوبارہ رمائنڈر ملے گا اور اگر آپ اس کو بھی دوبارہ مس کر دیتے ہیں تو سیم آپ کو ہسٹری میں جا کر یہ نوٹفکیشن بھی مل جائے گی اس کے بعد جو اگلی سیٹنگ ہے وہ ہے suggest action and replies اس میں یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی نوٹفکیشن کسی ایپ سے آتی ہے جیسے واتس ایپ سے کوئی آپ کو نوٹفکیشن آتی ہے اگر وہ کوئی آپ کو چیٹ کر رہا تو اس میں سے آپ اس کو ریپلائی instant reply کر سکتے ہیں اس میں جیسے ہی آپ کو نوٹفکیشن آئے گا اس کے نیچے آپ کو instant reply کا option مل جائے گا simply میں اس کو بھی on کر لیتا ہوں اگلی جو سیٹنگ ہے وہ home screen app icon badge اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ تین option ہے dot number اور don't display dot لگائیں گے آپ کی ایپ پر کوئی بھی نوٹفکیشن آئے گا تو simply ایک dot show ہوگا اگر messaging app ہے تو اس میں اگر آپ number پر click کرتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی message آئیں گے ان کی numbers count میں ہو کر دکھائے دیں گے اس کے بعد default notification sound ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی notification کی sound اگلی جو setting آتی ہے وہ ہے do not disturb اس میں آپ اس کو on کر لیں گے اس میں اگر کوئی بھی آپ کے person ہے جس کے آپ notification نہیں دیکھنا چاہتے اس کو simply یہاں میں calls میں یا messages میں add کر لیں گے جس کے اگر آپ messages نہیں دیکھنا چاہتے وہ separate ہوگا اور اگر calls نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ option separate ہوگا تو اسی طرح جو جو آپ کو جیسی آپ کی choice ہو ویسے آپ ان کو block کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے schedules schedules میں آپ جائیں گے تو یہاں پر اگر کسی کے آپ coming event آنے والا ہے تو اس کو on کر سکتے ہیں اور آپ کو جب وہ event آئے گا تو notification مل جائے گا اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی time set کر سکتے ہیں اس کے بعد جو setting ہے وہ duration for quick setting اس میں یہ ہوتا ہے جو آپ نے یہ جو do not disturb کا option لگایا اس کو اگر آپ کسی time limit کے بعد بند کرنا چاہیں تو یہ automatic باند ہو جائے گا جیسے یہ until you turn off یہاں پر ہے کہ جب تک آپ آف نہیں کریں گے اور دوسرا ہے کہ آپ time set کر سکتے ہیں کہ کتنے ہر بعد یہ باند ہو جائے اور یا پھر ask every time اس میں یہ آپ سے ہر بار پوچھے گا کہ آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ اس میں ہر ایک دن کے بعد آپ کو یہ notification آتا رہے گا اس کے بعد جو setting ہے وہ ہے display options for hidden notification اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو جو notification کو silent کیا یا block کیا ہوا ہے ان کے بارے میں یہ ہے اگر custom پر رہے گا تو آپ کو اس کا notification نہیں آئے گا اور اگر no visual or sounds from notification پر click کریں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کو notification آئے گا اور اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہے no sound from notification اگر اس میں block notification آتا تو اس کی آپ کو sound نہیں آئے گی اسی میں اگر custom میں دیکھتے ہیں اس custom کی settings کو open کرتے ہیں تو اس میں مزید options آپ کو مل جائیں گے آج کی ویڈیو میں باس اتنا ہی اگر آپ کو بائی چانس کسی setting کی سمجھ نہیں آتی تو آپ commit box میں اپنا question کھار سکتے ہیں اگر آپ چینل پر new ہیں تو آپ ہماری چینل کو subscribe کر لیں اور bell notification کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے آلوی ہر ویڈیو کا notification مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ